لیگل ہیلپ نائن کے طرف سماج کے ہر وقتے کے لیے سمتہ اور نیائے کی بات کرتی ہے قانون ہر سمجھتے کے صحیح پراروٹ میں سمادھان کے لیے موجود ہے لیکن صحیح جانکاری نہ ہونے یا قانونی پیچیدگیوں کے چلتے ایک بڑا ایسا صحیح سمجھ پر نیائے حاصل کرنے میں اصمرت محسوس کرتا اور اسی انتر کو ختم کرنے کے لیے انڈیا لیگل سجھ فاؤنڈیشن کی انیشیٹیو لیگل ہیلپ وائن میں ہم یہاں موجود ہیں آپ کی ہر قانونی سماسیہ میں آپ کی ساہتہ کے لیے ہمارا ادیش ہے کہ کسی بھی طرح کی قانونی ارچن کے دوران آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں آپ کی قانونی ساہتہ کے لیے اور انڈیا لیگل سجھ فاؤنڈیشن اس لیگل ہیلپ وائن کے ذریعے آپ کی قانونی سماسیاؤں کے لیے نیشل کا قانونی ساہتہ کے ساتھ موجود ہے جو نمبر آپ کے ٹی بی سکرن پر دکھائے دے رہے ہیں اور نمبر پر فون کر کے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں نیشل کا قانونی ساہتہ آپ ہم سے پراپ کر سکتے ہیں اور روزان آپ کے سامنے ایک نئے وشہ کے ساتھ ہم آتے ہیں تاکہ آپ کی قانون سمبندی جانکاری کو مضبوط کیا جا سکے اس درمیان آپ ہم سے کسی بھی طرح کی قانونی سماسیہ کو لے کر ساہتہ کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں آج کے جو مارا وشہ ہے وہ ہے میٹرینٹی لیپ کو لے کر میٹرینٹی بینیفٹ کیا کیا ہیں قانون گرب بطی مائلاؤں کو اور اس کے بعد جو یہ کیا قانونی ادھکار ہوتے ہیں اسی کو لے کر اور اس بیچ میں امنمنٹس کیا کیا ہوئے ہیں اس میں کیا نئی چیزیں لاغو کی گئی ہیں اور کیا کیا آپ کے ادھکار ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر آج کا ہمارا شو ہے اسی بارے میں آپ کو جانکاری دی جائے گی نمبر آپ کے لگاتا فلاک شو رہے ہیں سٹین پر اور اپنی کسی بھی طرح کی کانونی سمجھتیا سے اگر آپ جوج رہے ہیں تو اس کے لیے نشل کا سائتہ ہماری طرح سے آپ کو ضرور پہنچائی جائے گی اور ہمارے ساتھ Advocate on Record Supreme Court سے موجود ہیں عشنا پاتک دیو چاہیے سواغت ہے آپ کا جب ہم میٹرینٹی بینیفٹ آٹ کی میں ہم بات کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ چیزیں اس میں ہیں آنانت میٹرینٹی بینیفٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی ون کا ہے اور اس کے اندر جو مہلائے ہیں جو جن کو ڈیلیوری ہونے والی ہے پریگنٹ ہیں ان کے لیے کیا کیا ریلیف ہیں کیا بینیفٹس ہیں کتنی وہ لیو لے سکتی ہیں کتنے کتنے دیوریشن کے لیے لے سکتی ہیں ان سبھی کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ بہت پرانا ایکٹ ہے نائنٹین سکسٹی ون کا اور ابھی آج کل جو ہمارا بھارت ورش میں جس طرح سے جوائنٹ فیمیلی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے لگ بگ اور سنگل فیمیلیز آر کمنگ تو وہ سنگل فیمیلیز میں بہت مشکل ہے کی اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے مہلائیں دوبارہ کام پر جائیں تو ایسی مہلاؤں کے لیے ایک امینڈمنٹ کا پرافدان ہے راجے سبھا سے یہ پاس ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت یہ ایکٹ کی شیپ میں آ سکتا ہے امینڈمنٹ ایکٹ کی شیپ میں تو اس کے پرویزنز میں میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کی کس طرح سے ان کو انہوں نے امینڈمنٹ کے ترہو ریکٹیفائی کیا ہے آج کی پریزنٹس تھی تھی جو ہماری بھارت ورش کی ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے اس ایکٹ کے انتر گتا ہو جو آپ نے کہا ہے کہ امینڈمنٹ اس نہا رہا ہے ان دونوں میں بیسے ڈیفرنس کیا کیا چیزوں میں بدلاب کیا گیا ہے دیکھیں 1961 کا جو ایکٹ ہے اس میں 12 ہفتے کی maternity leave کا پرابدھان تھا جس میں سے آپ 6 ہفتے کی جو leave ہے وہ before your delivery آپ لے سکتے تھے لیکن اس امینڈمنٹ کے بعد یہ 26 ہفتے کر دیا گیا ہے 26 ہفتے میں سے 8 ہفتے آپ پہلے لے سکتے ہیں before your delivery تقریبا 6 مہینے کا اس وقت جو انیشل ڈیویلوپمنٹ ہے بچے کا اس کے اندر ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے گھر پہ کوئی دیکھریک کرنے کے لیے ہوتا نہیں ہے تو اسی لیے ضروری ہے کہ اتنا ٹائم دیا جائے ایک مہیلہ کو تاکہ وہ اپنے بچے کی دیکھریک کر سکے اور اس کے بعد پوری طرح سے اپنے پروفیشن میں یا اپنے جو کام وہ کر رہی ہے اس کے اندر لوٹ کیا سکے اگر کسی اورگنیزیشن کے طرف سے یہ چھبیس ہفتوں کا وقت جو کہ آنے والا اور فیلال کے وقت بارہ ہفتے کا وقت ہے کسی غیرومت کی بہلا کو دیا نہیں جاتا ہے تو اس کے پاس کانورن طور پر کیا عدیکار ہوتا ہے کیونکہ اگر شکریت کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ نوکھری اوپر بھی خطرہ ہو جائے دیکھیں سیکشن چودہ کے اندر ایک انسپیکٹر کو اس کے اندر رکھا گیا ہے اور اس انسپیکٹر کی ڈیوٹی سیکشن پندرہ میں سمجھائی ہوئی ہے تو اس کے انترگت ایک پبلک سرونٹ ہوتا ہے وہ ایک انسپیکٹر ہوتا ہے وہ ہر اس اسٹیبلش میں جو ایک اگر نائز سیکٹر ہے اس کے اندر وہ جائیں گے کسی بھی وقت جا کے ان کے ریکارڈز چیک کر سکتے ہیں فیزیکلی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مہلائیں اس اسٹیبلشمنٹ میں کام کر رہی ہیں ان کی کیا ستتی ہے اور ہر اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ضروری ہے کیونکہ ایک رول تو بنا ہوا رہتا ہی ہے کہ کتنے ایمپلوئیز ہیں ان میں سے کتنی مہلائیں ہیں کون کون یہاں پہ کام کر رہا ہے تو یہ ضروری ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک طرح سے ایسے دیکھنی چاہیے کہ وہ رکھنی ضروری ہے اگر نہیں ہوں گی تو اس کے جو خامیازہ ہے وہ ایمپلوئیر کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایک بار ایک نوٹس دیا جاتا ہے مہلہ کی طرف سے جب اس چیز کا پتا لگتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور آگے اس کو چھٹیاں لینی ہوگی تو وہ اپنا ایک نوٹس بھیجتی ہے ایمپلوئیر کو کہ میں اتنا ہفتے پہلے میں لینا چاہوں گی چھٹیاں اس تاریخ سے میں unavailable نہیں رہوں گی اور اپنی ڈیلیوری کی اس کی جو بھی ڈیٹ ہے اور اس کے بعد اس دوران وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ جب تک وہ وہاں پہ ہے تب تک تو اس کو اس کی سالری دی جاتی ہے اس کے بعد وہ کسی کو اپنے بحاف پہ رکھ بھی سکتی ہے کہ میری جو تنکہ ہے وہ ان کو دے دی جائے سو دیٹ وہ ان کو پہنچا دیں تو دونوں یا پھر ان کو ڈیریکٹلی ریمبرز کیا دیا جائے تو دونوں طرح کیس کے اندر پرابدھان ہے ایک ڈسکرمنیشن کا اس میں ایک لوب نظر آتا ہے میں بہتر آپ سے جانا چاہوں گا کہ اگر پہلا آپ کا بچہ ہے تو آپ کو پوری آزادی ملتی ہے آپ کو سبی طریقے سا پیسے گلری بے سکتی ہیں لیکن دوسرا اگر تیسرا بچہ اگر ہوتا ہے تو آپ کو اتنی چھٹے نہیں ملتی چھٹی کافی کام ہو جاتی ہیں آپ کی جی اسے پروگریسیو ایکٹ کہا جا رہا ہے لیکن اس میں پہلے اور دوسرے بچے تک کے لیے تو جو لیوز ہیں وہ یہی ہیں لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اند تیسرے بچے کے لیے یہ آپ کو اتنی لیوز نہیں ملیں گی اس میں کیول بارہ ہفتے کی لیوز ہیں اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاپولیشن تھوڑی کم رہے تو دو بچوں سے زیادہ تو ویسے بھی آج کل نہیں ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہی سرکار کی منشاہ ہوگی بات صحیح ہے لیکن جو ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ آپ کو بچے سنکھیا کتنی ہونی چاہیے اور میرے خیال ساگر تیسرا بچہ ہوتا ہے تو شارق طور پر ایک مہیلہ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے بجائے پہلے بچے کہ آپ کو زیادہ آرام کی زیادہ ضرورت ہو تو یہ تو غلط طریقے سے انٹرپیٹس ہو کیا جائے گا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اس ایکٹ میں امنیمنٹ میں کیول دو بچوں تک ہی سیمت ہے تیسرے سے آپ کو بارہ ہفتے کی آرام مہیلاؤں کے لیے ایک بہتر قدب ایک پروگریسیو آرٹ بلکل رہے گا لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو پتا ہوتا ہے اس کی بھی زیمداری بنتی ہیں تو ان کے لیے پیٹرنیٹی لیو دو ہفتے کی فادر کو بھی ملتی ہے ان کا اپنی وائف کا دھیان رکھ نے کے لیے تو فیلحال یہ دو ہفتے تک ہی سیمت ہے لیکن دلیل ایک سمو کی طرف سے یہ بھی ہے کہ نیوکلر فیملیز آج کل بہت بنتی جا رہی ہی نیوکلر فیملیز بننے چیز پروپوز بھی کی گئی تک بھی زیادہ وقت ملنا چاہیے تو کیا یہ گنجاش نہیں چاہیے کہ پروشوں کو بھی ایک مہینے کی چھٹی ملے تک اپنی جو پتنی ہیں دیکھ ایک سمو بلکل ایسا ہے پروشوں کا جو اس چیز کی بہت دلیل دے رہا ہے کہ مانا جا رہا ہے تو یہ تو سب آگری کریں گے کی مہیلاؤں کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ جنرلی ہے لیکن ٹھیک بات ہے جو ساتھ میں رہتے ہیں تو اکیلے تو وہ کیسے سمال پائیں گی تو اگر پروش اس میں ساتھ دے پائیں تو بہت اچھا ہوگا یہ چھے ہفتے کی سے کچھ زیادہ وقت کی آپ نے چھٹیوں کی بات کی ہے لیکن اس وقت بھی بچہ گر پیچھا مینے کا ہو سکتے ہیں اور کہیں اور بھی باہر کا کریچ ہوگا تو آپ نرسنگ کے لئے نہیں جا سکتے ہیں تو یہ بہت دھائی سال نوکری کی دھائی سال نوکری کرنے کے بعد میں ایک ایس من مل گیا تو انہوں نے مجھے نکال دیا شنگر آپ کی آواز بہت صاف ہم تک پہنچ نہیں پار درسل لیکن آپ کا نمبر ہم تک ضرور پہنچ گیا ہے انڈیا لیگر ریسرچ فانونڈیشن جلدہ کال کیا جائے گا آپ کی سمسیہ سن بہت ساہت آپ کی ضرور کی جائے گی وشواس آپ اس بات کا رکھ گیا بہت شکریہ آپ جنے کے لیے میں ایک بات اور جانا چاہوں گا ہم نے یہ امینڈمنٹ کی بات کی ہے لیبر انسپیکٹر کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ صرف اسی جگہ پہ پوسیبل ہے جہاں پر ایک پیٹرن میں پروفیشن لائف آپ کے چل رہی ہو ایک بڑا ایسا بھی ہے مہیلاؤں کا جو روز مزدوری پر جاتا ہے مہنت کرتا ہے تو کیا ان کے لیے بھی فنانشل سیکیورٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ایکٹ کے حساب سیمیرمنٹ سو پرسنٹ میں سے نائنٹی سکس پرسنٹ ومن جو ہیں وہ ان اورگنائز سیکٹر میں کام کرتی ہیں کیول چار پرسنٹ ایسی ہیں جو کی آرگنائز سیکٹر میں کام کرتی ہیں ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم انڈیا میں مور دن ٹو کرو ومن آر پریگنٹ اینڈ میں سے سیکٹر ہوتا ہے تو ان کا لیکھا جو خر نہیں ہوتا کی وہ مہیلائیں کہا کام کر رہی ہیں ایمپلوئیرز ان کے فگز نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا جو روزگار پر صبح جا رہی ہیں آج اس ایمپلوئیر کے لیے کام کر رہی ہیں ٹھیک دار ہیں جس میں شاری رک روپ سے مہیلائیں کام کر رہی ہیں شاری پریش رم کر رہی ہیں تو ان کا لیکھا جو کرنا بڑا مشکل ہے تو کسی بھی بینیفٹ کو پہنچانے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ وہ جو سیکٹر ہے وہ آرگنائز ہو کیونکہ اس کے علاوہ آپ کیسے پہنچا پائیں گے تو ایک یہ سرکار کی پریشانی بھی ہے اسی لیے ایسی مہیلاؤں تک یہ پہنچا یا نہیں جا سکتا لیکن اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ دس سے زیادہ جہاں پر مہیلائیں ہیں وہ پہ یہ ضروری ہے کہ ایمپلائر ان کا پورا مستر رول وغیرے پورا بنا کے رکھے اور ان کی پوری جو ایمپلائیز ہیں ان کا پورا ڈیٹا اس کے اندر رہے کتنی مہیلائیں یہ رہے اور ان سارے اسٹیبلشمنٹ کو جن کو مارگنائز سیکٹر کہتے ہے وہاں پہ یہ لاغو ہوتا ہے دوسرے طریقے سگر دیکھ نا چاہے صرف میرا خیال یہ بتائی گئے فیزی بل ہے کہ جیسے ہم نے zero فائر کا concept رکھا کہ آپ کسی بھی تھانے میں جا کر اپنی 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 مہیلاؤ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جو اس کے اندر پریشان ہی آئے گی کہ اس ایک کے تہت بھی کون سی مہیلہ ہے جو اس کو ادھکار ہے میٹرنی بینی فکت پانے کا وہ یہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ میں پچھلے بارہ مہینوں میں جس جا کر کہہ سکتی ہے کہ میں دیلی ویجز پہ کام کرتی تھی اور یہ مجھے ملنے چاہیے تو اگر اس طرح کا کوئی پروف رہے کہ آپ نے یہاں کام کیا ہے تو بھارت کی سب مہیلہ یہی کہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہ ملنے چاہیے لیکن واقعی میں جو اس سے کیا ہوگا کہ کام کاجی مہیل آئیں جنہیں واقعی میں ضرورت ہے وہ شاید پیچھے رہ جائیں گی تو کوئی نہ کوئی monitoring system ایسا ہو چاہیے جس سے یہ پتا لگائے جاس کہ آپ واقعی میں کام کر رہے تھے اور تب آپ تک یہ benefits پہنچ آنے چاہیے سوشیل ہمارے درشن جو چکے سوشیل سوگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھئے سوشیل آپ تک آواز پہنچ رہی ہماری جی سوشیل اپنی بات رکھئے آپ کیسے آپ کے سایت ہم لوگ کر سکتے جی سوشیل آپ سوشیل ہم اپنی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں ہماری جگہ نہیں بن رہے ہیں کہاں جگہ بنانا چاہ رہے ہیں آپ کیا پریشان ہم اپنی گرام بخشی رہے ہیں جی تو دکت کیا ہے اس چیز میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو زمین آپ ہی کی ہے جہا آپ دکانے بنا بنانا چاہ رہے ہیں ہماری ریپورٹ مل چکی ہیں نقشے آپ کے پاس ہو چکے ہیں جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں مہا پر جو آپ مہا پر بنانا چاہ رہے ہیں کیا وہ نقشے پاس ہو چکے ہیں ہم سر پاس کی لیے جو اپنی بناؤ تو کیا پریشانی کیا رہی سر بلکل پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو جو کانونی حق ہے اگر اس کے اندر کوئی ارچن کسی طرح کی ڈال رہا ہے تو پہلا کام یہ ہی ہے کہ آپ کو پر کام چل پائے کریں گی یا پھر آپ کو پروٹیکشن دے گی کی آپ کا جو کام ہے وہ چل پائے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کی یہ جو بل ہے ابھی یہ جو ایکٹ ہے یہ سرف جو نیچرل پرگننسی ہوتی ہے سرف انہی محلاؤ کو سپورٹ کرتا یا ساروگیر مدرس ہوتی ہیں پھر جو محلائے بچے adopt کرتی ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے انہی جو 1961 کا ایکٹ ہے اس کے اندر تو نہیں ہے لیکن ایمیڈمنٹ ایکٹ جو آنے والا ہے اس کے اندر یہ پرافدان ہے کمیشنگ مدرس ایک سیکشن 3 کے اندر ایڈ کیا ہے انہی انہی اس کے اندر سروگیسی والی جو مدرس ہیں جو اپنا ایگ پروائیڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کو کسی دوسری محلہ سے بچے کی پراپتی ہوتی ہے سروگیسی جسے ہم کہتے ہیں common language میں تو ان محلاؤں تک بھی یہ benefit دیا جائے گا ایک بار جب یا تو adopt کیا ہے تو جب انہیں بچہ adoption کے وقت وہ لیں گی یا سروگیسی کے بعد جب بچہ ان کے پاس آئے گا تو بارہ ہفتے کا اندر بھی بینیفٹ دیا جائے گا شکریہ میں ہم بہتر جانکاری اس بیل کے بارے دینے کلی میں امید کرتا ہوں کہ بہت جو مہیلائیں جو کام کام مہیلائیں ہیں کافی فائدہ اس کو جانکاری بزوالہ بلکل ہوگا اندر اندر لیگل سوچ فانوڈیشن کی انیشیٹیو لیگل ہلپ لائنٹ کا اکھمات اردیشن یہی ہے کہ سماج کے ہر ورگ کے وہ لوگ جو نیائے تک پہنچ نہیں پاتے ہیں کسی بھی کانونی ایشن کی چلتے صحیح سمیہ پر نیائے حاصل نہیں کر پاتے ہیں ان کے لئے ہم موجود ہیں آپ کی ہر طرح کی کانونی سمجھتے ہمیں آپ کی بہتر کانونی سہیتہ کے لئے نمسکار